موسیقی 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 چھتنے چھتنے دے راہا میں چھے مینے وہ ادھر اور اس میں ساچاہ میں نے اپنا مجیس ہو رہا اور دنگل میں پریزن صاحب اور پرامیٹر کی مجیس ہو رہا اچھا اس لیے میں نے تو پریزن کے انتخاب ہو گیا تیرہ نومبر کو تو چونہ کو میں نے اس صفحہ دے دیا تھا کہ اب میرے فرائز ختم ہو گیا میں نے اسی ایرشن کے لیے اسی ملائی لی تھی کہ میں یہ کنا دوں گا سمت کچھ نہیں ہوگا تو وہ میں نے کرا دیئے میں چونہ کو میں نے اس سے پڑھ لی دیا ان دونوں نے کہا کہ نہیں ہم نے جائے دیں گے آپ کو پھر میں نے اسرار کیا کہ میرا مدنہ حتمت سفر کا باہر ہے میں اس کو زیادہ وقت دے نہیں سکتا ہوں پھر وہ نے مجھے بائی جنہوں کو یہاں بڑھا دونوں نے بیٹھ کے میرے ساتھ اور کہا اچھا ہوں باقی چھوڑ دے آپ کو پھر آپ کو چھوڑ دے گورنری کا پیریٹ تھا کیسا گورنری زیادہ ہے کہ شرمندگی زیادہ ہے اس بڑا عزت کا معاملہ کیسا گورنری یہ تو شرمندگی ہے سبھا ہے حضرت طبقاس قاہرہ کے گورنہ تھے شکایت آئی قاہرہ سے کہ گورنر صاحب دیر میں آتے ہیں اور جنہوں کو تو بہت دیر میں آتے ہیں اور خاص پرشانی ہوتی ہے شکایت آئی مدینمانوں پر حضرت عمر فالوق قدوانوں کا طلبی ہوئی اور اور جو شکایت کو دیر میں آتے ہیں ان کو جواب پر لیا تھا وہ شکایت کیجئے صاحب یہ شکایت کر رہے ہیں تو جواب یہ لیا گورنر صاحب میں کہ میرے پاس کوئی ملازم نہیں ہے میں کھانا کھانا کھو پکاتا ہوں اور جنہوں کیا ہوتا ہے کب لگا یہ جوڑا ہے مجھوٹا ہوں مجھوٹا ہوں مجھوٹا ہوں یہ یہ بڑا جیتی میں نکھ سکا یہ تو یہ شرمندگی یہ ہے اثر مجھے حضرت سنمانے فارسی مدائن کے گورنر ایک اور رات کو نکلے دورے پر آم کپے پہن کر تمہاں کو یہ رئی سادہ بکھویا تھا سامان لیے ہوئے بھونے کے لئے اس نے بلات گیا سامان یہ وہ لوگے خطر سوان پچھا دیا مہاں جا کر پچھا لیے گئے آئی آپ نے کہا کہ گورنر صاحب جاتے ہیں میں گورنر کس کام کا ہوں میں اگر یہ اٹھا کر نہیں لے جا سکتا سامان کا تو میں دیکھتا ہوں آپ نے جب آپ کے پریشہ بھی دیا لیکن آپ پروٹیکول میں بلیب نہیں کرتے تھے مجھے آپ ڈاکٹر زوازدہری صاحب جو یہاں میرے بھی عزیز ہیں وہ نے یہ بتایا کہ شاید آپ پسند نہیں کرتے تھے آپ جہاز سے اتر کے تو کبھی بس میں بیٹھ جاتے تھے حالکہ مجھے راہیٹ ہے گاری خری ہوتی ہے راہیٹ میں کوئی گاری کھڑی ہو میں نے سامان لے کیا کرتے ہیں اور گورنر ہاؤس میں بھی میں نے ٹریفیک کو ڈسٹرائب میں کیا اچھا وہ نہیں جو یہ کرتے ہیں عام طاق پر میں تو سوزو کی ہائی روس پہ جاتا تھا خاموشی کے ساتھ ہمارے میریٹر سیکرٹی وغیرہ بڑے موطلس ہوتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کوئی شکیوں ہاں بیٹھ کر رہا اگر میں آپ کو ایک سٹریک پویسٹن پٹ کرتا ہوں چونکہ آپ گورنر بھی رہے ہیں آپ کراچی زیادہ عرصہ گزارتے ہیں سارے پاکستان میں پھرتے ہیں لیکن کراچی تو بڑا خوبصورت پروینس ہے اور شہر بڑا خوبصورت ہے خراب ہوا کیسے جب تک یہ اقرار اور اقتراف ذات سے بھانی آلیں گے اور پاکستان کو نہیں دیکھیں گے اس وقت ہی مسئلہ نہیں ہوگا یہ مسئلہ ہے اپنے پیسٹل انٹریسٹ سے نکل کے نیرو مائنڈڈنس سے نکل کے پاکستان کے انٹریسٹ پہ سامنے رکھی ہے اگر پاکستان قرآن خواہ سے کچھ ہو گیا کمگور ہو گیا ضریف ہو گیا پھر میرا آپ کو کیم کام ہے سب سے بڑی اسلامی ملکت اور ہم نے ایک ساتھ جو کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں وہ دردناک ہے اسوسناک ہے اور شرمہ پی ہیں تو میں میں ہجرت شرعی ہے میں ہجرت میں نے مجبور نہیں کی ہے معلول کی ایک رہے جاتا ہے سنت رسول ہے گئے میں تو اسی حجرت کی تھی اور سب چھوڑ کے آیا تھا آپ کے بڑے بھائی ادھر ہی ہیں سب چھوڑ کے آگیا تھا اور کراسی میں نوکری کی تھی اسکول پہ مہنے کے لئے شروع کیا میں نے پاکستان کے لئے آیا تھا قائد حضرت اللہ علیہ کی کوئی تقریر ہتھی ہے جو میں نے مسکی ہو مہا بیٹھ کے ساتھ بالکل اچھا مصرح حضرت اللہ علیہ کی ہاتھ تقریر سنت راکھوں کی سنت راکھوں کی سنت راکھوں کی اور مطالب کو تھا قریب ہے تھا ہم سے بیٹھا سنت راکھوں آپ ہم نے فیضہ کیا ہے کہ اپنے ڈاکم دے جائے پاہ رضا آپ کا علاقہ میں سے حلق ہوا اور مفتح پوری اور چانی شوک پاہ رہے ہیں قائد حضرت اللہ علیہ کی تو ہمارے ایک دوست سے ایفرانشیب لی مشہور تھے میرٹ کے رئیسوں میں سے وہ زمین سے ہاتھ ہی لی آئے اور کہا کہا ہے ہم سے اسے بیٹھنا ہے آپ مگر نے پہ ہاتھ ہی لیے بات روگا ہے صحیح ہاتھ ہی لیے بیٹھے ہو لیکن ہمارے ساتھ وہ چلے گئے تو ہمارے ادارے کیا دیونوں پر بہت پھول برسا ہے مہنم پھول برسا دیا قائدوں پر تو قائدوں سے یہ تعلق تھا میرا لیکن پاکستان کی بیٹھتا کہ پاکستان ہمیں ایک الگ ملکت مل رہی ہے اور ہم وہاں یہ شخص ہے جو یہ مہت کر رہا ہے وہ اس کے ہمیں ساتھ دیانا چاہیے اور پھر ہمیں اپنا طرح حیات اور اسلوب زندگی دکھانا کا موقع مل جائے گا دنیا کو کہ ہم مسلمان یہ ہوتا ہے یہ تو ہم نے خوب دکھایا ہے ہم نے ایسا دکھایا کہ دنیا ہے اب جو کشمیر بھال ایک بڑا نازک مسئلہ ہے نازک مسئلہ ہے میں تو ارسل پھر ہم نے سکتا کرا چکا کاری آزم کی واپس آدھم رحمت اللہ کے واپس آدھم ان کی شخصیت میں کیا میں سا ہم تو فوٹویں ہی دیکھتے ہیں ان کی یہ وہ فلمیں دیکھ لیتے ہیں پھر کاری آزم کی جو بات سب سے اہم ہے وہ اصول پسندی اصول پسندہ تنر نہیں کیا ان کی عدمت کا راضی ہے اور انہیں مطلقا انکار کر دیا اصول کے اخلاق جانے سے حلق نمک پر تو مجھے یہ ایدہ پسند کیوں اور میں اسی لئے ان کا عاشق تھا باقی جو ہوتا ہے ہوتا دنیا میں ساتھ سو پر آزم تو میں کو تعلق نہیں ہے میں تو ایدہ رہتا ہوں سے پھر ساتھ رہا پھر مطلقا فاطم جان صرف میں اور میری بیٹی کو ایسے بجائب تھی کہ بغیر پروگرام کے عطب تھی ہیں میرے ہاں منہ رونتباس بہت باتیں کرتے تھے کہ خاموش طبعہ انسان تھے خاموش طبعہ سوچ کے تو ایک دم نہیں اور بولتے ہیں آخر میں محق من کر کے سعیر آدیے تو یہ تو این سنت ہے کہ آپ سوچیے سمجھئے پھر بات زبان سے نکاری گئے زبان اللہ نے ایک دی ہے کان دو دی ہے سنو پھر بولو اتیاز کے ساتھ یہ ہے قیرم قصولیت حاصل میں اچھا یہ یہ چیز مجھے لائیوں سامسام سامسام کے ساتھ یہ ہے حقیب صاحب آپ کی بے شمار جو آپ کی